اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد پیغام قرآن پرگرام پیش کیا جا رہا ہے تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف فالمدین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام میں پوری دنیا سے رہنے والے ناظرین شامل ہو رہے ہیں آئیے اپنے قلوب و ازہان کو تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ سے موتر کرتے ہیں تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری نومان نائمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک لہم نصیب من مما کسبو واللہ سریع الحساب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور گینے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو سو جس نے دو دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ حکم اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور جب وہ پیٹ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتوں کو برباد اور جانوروں کو ہلاک کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْمُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ زد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے سو اس کے لئے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلے اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کا افقتہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُعْدٌ مُبِينَ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْكُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَمَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم فسلنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ہَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلِ بَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْ وَإِلَى اللَّهِ تُحِجَعُ الْمُورِ وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں کے سائے بانوں میں اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں سَلْبَنِي إِسْرَائِ لَكَمْ آتَيْنَا هُمْ مِّن آیَتٍ بَيِّنَهُمْ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بنو اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے زُعِينَ لِلَّذِينَ گَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ متقی قیامت کے دن کافروں سے سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے كان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بينهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ يهدی من يشاء إلى صراط مستقيم تمام لوگ ایک امت تھے جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالی نے خوشخبری دینے والے اور درانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات دین حق کی ہدایت دی اور اللہ جسے چاہے صراط مستقيم کی ہدایت دیتا ہے ام حسبتم آ تدخل الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں تھی ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھنجور دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو بے شک اللہ کی مدد انقریب آئے گی يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہیے کہ تم ماباپ رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کروگے تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کروگے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسا ان تکرہو شیئاں وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئاں وهو شرح لکم واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتالیاں فيه قل قتالاں فيه كبيراں وصد عن سبيل الله وكبر به والمسجد الحرام ویخراج اہلہ منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ وَا فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآقِرَةِ وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لوگ آپ سے ماہِ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجدِ حرام جانے سے روکنا اور ساکنینِ حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور فساد ڈالنے کا گناہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور وہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالتِ کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے نیک آمال دنیا اور آخرت میں زائع ہو گئے اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس وإذ هما اكبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفع کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرج کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرج مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ اُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو یہ مشرقین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں وَلَا تَقْرَهُرُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وَمَرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور آپ سے حیث کا حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے سو عورتوں سے حالت حیث میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نساؤکم حرف لکم فَأْتُو حَرْفَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِيَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا لِيَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تمہاری عورتیں تمہارے بیج دالنے کے لیے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَتًا لِأَیْمَارِكُمْ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور تم نیکی تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناو اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے لَا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ مِن لَغْبِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بہت غردبار ہے لِلَّذِينَ يُؤْنُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَةِ اَشْمُرُ فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُلُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَتْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَلَا يَنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوهُ إِصْلَاحًا وَلَا يَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاقی آفتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیز تک عقد سانی سے روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ دار ہیں بشرت یہ کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے الطلاق مرتان فیمساكم بمعروف او تسليح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ قِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَا اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لیے اس مہر یا حبا سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو مگر جب دونوں فریقوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدلِ خُلَا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کی حدود ہے سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں فَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَيْرَهَا فَانَ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا لَا اِنْ وَالنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ عُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّلُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ دوسرا خاون اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عددت کے بعد پھر باہم رجوع کر لے اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُمْ نَدِرَارًا لِتَعْتَدُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ وَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَا يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور جب تم عورتوں کو رجائی طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی محیات کو پہنچیں تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے